ہمارے پاس آج جو ایک اور ہیڈ ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے that is social services اور social services پہ فرکان بات کریں گے جی فرکان جی سر اگر ہم لوگ اپنی ہسٹری سے دیکھیں 1947 میں ہم لوگ social services کو سیمپل الفاظ میں بتا دوں گا جو state social services دے رہا ہے social welfare activities کر رہا ہے وہ ہم یہاں پہ discuss کرنے والے ہیں سر اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو 1947 کے بعد سے ہی ہمیں تھوڑا سا problem اس طرح سے رہا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ ہسٹری کی سب سے بڑی ایک ہجرت ہم لوگ کہہ لیں تو وہ جی جی اس ٹائم پہ ہم لوگ کیونکہ ایک نئی economy بن رہے تھے تو ہمیں refugees کا ایک بہت بڑا problem تھا جس کو counter کرنا ہماری حکومت کے لئے اس ٹائم کی حکومت کے لئے بہت زیادہ ضروری تھا اسی سلسلے میں سر کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارے پاس کوئی organizations public یا private level پر اس طرح کی organizations نہیں تھی جو ہماری poverty reduction کو control کرتی یا اس بارے میں ہمیں کوئی بھی stats provide سر 1951 میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم نے United Nations سے ایک assistance پرمیرہ اس کی مانگی تھی کہ ہمیں guide کیا جائے کہ ہم لوگ اس مسئلے کو کس طرح سے حل کریں تو اسی سلسلے میں سر 1952 میں United Nations کے ایک assistance team آئی تھی کراچی جنہوں نے visit کیا تھا اور انہوں نے پاکستان کو suggest کیا تھا کہ آپ state level پر ایسے organizations قائم کریں جو آپ کی poverty کو maintain کریں یا اس کو poverty کو جو ہے وہ check کریں بڑھنے نہ دیں بڑھنے نہ دیں یا اس کا ایک stat provide کریں تاکہ state کی knowledge میں یہ ایک چیز آ جائے کہ ہمارے ملک میں poverty کی line کے نیچے کتنے percent عوام رہتی ہے سر اسی سلسلے میں دیکھا جائے تو further 1953 میں ہمارا national planning commission board قائم کیا گیا سر اس کا کام basically یہی تھا کہ simple words میں میں کہوں تو ایک database provide کر رہا تھا کہ ہماری poverty line سے نیچے کہ areas کون کون سے ہیں اور وہاں پہ کون کون کتنی percentage amount جو ہے وہ ہماری لوگوں کی rely کر رہی ہے poverty line سے نیچے سر اسی چیز کو further اگر ہم continue کریں تو اس time پہ current لی اگر ہم current scenario میں دیکھیں تو ہمارے ملک میں کچھ 5 سے 6 ایسے major social services next working میں ہیں جن کا ایک main purpose ہی یہ ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں کچھ conditions کی ویس پہ یا کچھ بغیر conditions کے لوگوں کو سہولیات فرام کریں اگر ان اداروں میں ہم لوگ دیکھیں تو سر سب سے پہلے ہمارے پاس آتا پاکستان poverty elevation fund سر یہ ایک ادارہ تھا جو اپریل دو ہزار میں بنایا گیا اور سر اس ادارے کا کام یہ تھا with its partner organizations یہ 147 districts میں اس time پہ multiple سہولیات provide کر رہی ہے جس میں سر ہمارے اگر ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان poverty elevation fund کے انڈر ہمارے وسیلے حق کا ایک initiative چل رہا ہے اس کے علاوہ institutional development یعنی کہ جو اگر لوکل سطح پر کچھ انجیوز private level پر اس طرح کی ہیں جو لوگوں کو poverty سے نکالنا چاہ رہی ہیں تو ان کی ایک state level پر مدد فرام کرنا تاکہ اس ادارے کو اتنے establish کیا جا سکے کہ وہ اپنے کام کو continue کر سکے سر اگر اس کا کچھ ہم stats دیکھیں تو over the last 22 years پاکستان poverty elevation fund نے سر جو major achievements ہیں سر اگر ان میں سے کچھ پہ ہم بات کریں تو سر around 38,800 ہمارے educational health nutrition اور infrastructure development projects complete کیے گئے ہیں اس پورے tenure سر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو 11,56,000 individuals کو ہم لوگوں نے training provide کی ہیں تاکہ وہ اپنے لائبری وڈ آسان بنا سکیں تاکہ انہوں کو کچھ basic technical trainings ایسی دی جا سکیں جس سے وہ اپنا ذریعہ معاش بنائیں اور اس سے poverty کو reduce کرنے میں جتنا حد تک بہتر ہو سکتا ہے اگر سر ہم اس تا بجٹ دیکھیں تو around 237.56 billion rupees from 2000 to 2022 انگلو پاکستان poverty elevation fund کے زریعے distribute کر چکے ہیں سر اسی میں اگر ہم اگنا next head دیکھیں تو جیسے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلامی ملک کی معیشت میں زکاة کا ایک بہت اہم کرتا ہے سر زکاة کی distribution اور زکاة میں جو فنڈ ہم لوگ رکھتے ہیں وہ گورنمنٹ level پہ بجٹ میں کر دیگے جیسے ہم لوگ کہلے کہ جتنا بھی ہم نے فینینشل اس میں بجٹ رکھا ہے اس کا 7% ہم لوگ دے دیں گے فیڈریشن کو فیڈریشن میں آپ اسلامباد آپ پاٹا اور گلگت بزرسان کے اگر دائیت ہے اور ان میں on the base of need ایک سپیسی پرسنٹیج ڈیسائی نہیں اسی طرح جو 93% بکایا رہ جاتا ہے وہ پروونس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جس میں پنجاب کو اگر میں کہوں تو پنجاب کو پروائیڈ کیا جاتا ہے کیونکہ پنجاب کی پوپولیشن بہت زیادہ ہے اور اگر پنجاب میں چلے جائیں تو وہاں پر جیسے کہ ہمارے کانسٹیٹوشن میں لکھا ہے تو اگر کو مہانا بیس پہ پنجاب پروائیڈ کر رہا ہے وہ صرف اور صرف سٹیٹ اون انٹیٹی ہے جو لوگوں کو صرف اس لیے پنجاب کر رہی ہے تا کہ لوگ اپنی ضروری آپ کو بہتر طریقے سے پورا کر سکیں سر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو ورکر ویلفیر فنڈ ہے ایک ہمارا اس کا ورکر ویلفیر فنڈ آرڈینیس تھا 1978 میں اس کے ذریعے سر ہماری جتنی بھی لیبر ہے اس لیبر کو ان کو ان کے بچوں کو ایڈوکیشن ہیلپ اور ہاؤس فیسیلٹیز پروائیڈ کرنے کی یہ ایزی انسٹالمنٹ پر ہم لوگ پروائیڈ کر رہے تھے ہماری گورنمنٹ تاکہ وہ اپنے آپ کو ایک بہتر سطح پر لا سکیں سر اس کے بعد اگر ہم لوگ میجر اچیومنٹ جو سٹیٹ کی طرف سے بڑا دیکھا جائے تو دوہزر آٹھ سے تیرہ والی ٹینیور میں بینظر انکم سپورٹ پروگرام کا اناؤنشمنٹ ہوا صرف اس پروگرام کے تحت ہم لوگوں نے ہماری گورنمنٹ نے کنڈیشنل اور ان کنڈیشنل بیسز پر لوگوں میں اماؤنٹ ڈسٹیمیوٹ اگر میں کنڈیشنل کیس کو فردر کلیریفائی کروں تو سر کنڈیشنل میں ہمارے پاس کچھ پروگرام ایسے تھے جس میں کچھ شرائط کی بنا پر لوگوں میں اگر کہلیں وزیفے یا لوگوں کو معاشی طور پر ایک بہتر مواقع فرائم کیے گئے سر اگر اس میں دیکھا جائے تو وسیلہ روزگار وسیلہ روزگار کے تحت کیا ہوتا تھا کہ ہمارے گورنمنٹ نے قرآندازی کے طور پر تین لاکھ روپے تک کا لون ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے اور اس کی جو پی بیک ٹائم تھا وہ تقریبا پندرہ سال کا تھا کہ پندرہ سال میں آپ نے پی بیک کرنا ہے گورنمنٹ کو تاکہ آپ اس وسیلے حق روزگار پروگرام کے انڈر آپ اپنے لئے کوئی ایک ایسا روزگار قائم کر سکیں جو آپ کو بہتر طریقے سے زندگی گزارنے پر رکھے صرف اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو وسیلے صحت ایک ایک ایسا پروگرام بین اینکم سپورٹ کی انڈر یہ کنڈیشنل کیش ٹرانسفر اس کے علاوہ اگر ان کنڈیشنل کیش ٹرانسفر دیکھیں تو اس میں سر جیسے عورتوں کی پنشن مقرر کر دی گئی پسماندہ علاقوں میں عورتوں کی پنشن مقرر کر دی گئی اس میں کوئی کنڈیشن نہیں رکھی گئی تھی وہ اس سپیسیفکلی ایک سپیسیفائیڈ امونٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے پی کی جا رہی تھی اگر ہم اپروکسیمیٹلی دیکھیں تو سر بے نظیر انکم سپورٹ کے انڈر ٹو تھاؤاؤزن ایٹ سے لے ٹو 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 ٹھرٹین ہنڈر انڈ ٹو سکس پوائنٹ ٹو ڈیزائن کیا جس کے انڈر یہ جتنے بھی مختلف ہیڈز تھے ان مختلف ہیڈز کو ایک پیرنٹ ارگنزیشن کے طور پہ احساس نے کنٹرول کیا احساس کی انڈر ہی آپ کا پاکستان پاورٹی الیویشن فنڈ آ گیا اسی میں آپ کی زکاة کی جسٹیبیوشن آگئی اسی نئے انیشییٹیوشن بھی اناؤنس کیے تھے جیسے اگر ہم اس میں ذکر کریں جیسے ہم نے لون میں بھی ذکر کیا ہے کہ کامیاب جوان پروگرام انیشییٹ کیا گیا صرف اس کے ذریعے آپ کے جتنے بھی بے روزگار یوت ہے جو اپنی کوالیفکیشن پوری کر چکی ہے لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں بے روزگاری کی شرعہ بہت زیادہ ہے اس شرعہ کی وجہ سے لوگوں کو اس طرح سے معاش نہیں ملتا تو اس گورنمنٹ کا ایک انیشییٹیو یہ تھا کہ آپ کامیاب جوان کے تیش دون کووائیڈ کر رہی تھی تا کہ آپ ایک نیا بزنس سیٹ اپ نگا سکیں اس کے بعد آن در لویش انٹریسٹ ریٹ آپ اس لون کو پی آؤپ کر رہے تھے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھا جائے تو سر احساس کے انڈر میرا گھر میری سکیم میرا ملک میرا گھر اس سکیم کے انڈر آپ کو پانچ سال دس سال یا اس سے زیادہ کے ٹائم پیریٹ کے لئے لون پروائیٹ کیا جا رہا تھا تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنے لئے آسانی کیونکہ ہمارے ملک میں سر اگر ہم میڈل مین کو دیکھا جائے تو سر ان لوگوں کے لئے ساری عمر یہی کام رہ جاتا کہ وہ کماتے ہیں اور کھا دیتے ہیں ان کے پاس اتنی سیونگ نہیں رہ پاتی کہ وہ اپنے لئے گھر بنا سکیں تو اس گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو انیشییٹیو تھا یہ لوگوں کو اس لئے بہت زیادہ افیکٹیو لگا کیونکہ اس میں جو انٹرس ریٹ تھا وہ بہت کم تھا لون آپ کو پروائیٹ ہم کھانے پر پینے پر رہنے سینے پر کمپرومائز کر لیتے ہیں لیکن اگر میرا کوئی بھی عزیز سٹمپ بیمار ہوگا تو میں اس کی صحت کو لے کے کمپرومائز نہیں کر تو ایک بہت ہی بڑا انیشییٹیو ایک گورنمنٹ لیول پہ اس سے پہلے کہیں کسی ملک میں شاید ہی دیکھا کیا ہو لیکن پریویس گورنمنٹ نے ایک ایسا انیشییٹیو انناؤس کیا جس کے صحت کار کے ثرو آپ کو دس لاگ تک کی انشورنس پروائیڈ کی جا رہی تھی پر فیمیل سر اگر ہیلتھ کی انشورنس کور ہو جائے تو باقی ذریعے سے ہم لوگ اگر ایک سوشل سرویس ہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو کور کر رہی ہے اس سارے اگر ہماری ساری ضروریات سٹیٹ کی طرف سے پوری ہو رہی ہیں تو ہم بہتر طریقے سے پروڈکٹیویٹی پہ کام کریں گا اور ہماری پروڈکٹیویٹی انکریز ہو سکتے ایکسیلنٹ تینکیو سر اس میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو سبسیڈیز ہیں سبسیڈیز وہ بھی سوشل سرویسز سوشل سیفٹی نیٹ کے ہیڈ بھی اندر آتی ہیں میں سبسیڈیز کو ہم الگ بسکس نہیں کر سکتے اگر ہم بات کریں یوٹیلیٹی سٹورز پر اگر ایک گورنمنٹ نے پیٹرل پر 55% تک لیوی کو کم کیا ٹیکس کم کیا یا وہ خود بوجھ اٹھا رہی تھی کیونکہ انہوں نے ایک پرائیس فکس کر دی تھی اس سے نام پڑھائیں گے تین چار مہینے تو یہ لگا کے وہ جب کیلکولیشن ہوئی پتہ لگے 55% تک بیر کر رہے تھی ایکسپینس کو تاکہ عوام کو سبسیڈی دی جا سہی اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 1.6 ٹریلین تک سبسیڈی دی گئی اس میں سے احساس کے اندر 200 بلین پی اور خاص طور پہ جو کوویڈ کہہ رہا تھا اس کے اندر 244 بلین پی رکھا گیا تاکہ غریب عوام پر بوش کم سے کم کرے سر اس کے لابے ایک اور بہت انٹرسٹن فیکٹ ہے کہ ریسن لی سٹانفر یونیورسٹی نے ہمارا جو احساس پروگرام اس کو ٹاپ ریٹ کیے اور انہوں نے پیپر پبریش کیے جس کا ٹائٹل ہے کہ پاکستان 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 احساس ایک بہت بہت چیز ہوں لیکن بدقسمتی سے ہم اچانک بڑے سیور اکنامی کرسیز کا سامنا ہم کرنے لگے ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے کنڈیشن ذتے کی ہیں ان میں سے کنڈیشن یہ بھی ہے جو احساس راشن پروگرام ہے اور احساس کی بکیہ ہیڈز ہیں ان کو ہم سٹیپ وائز فیز آؤٹ کریں گے اللہ کرے کہ یہ فیز آؤٹ نہ ہو بنظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو یا اسے پیچھ جو ہمارے پروگرام چلے آ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی تو ہے کہ ایکنامی کرائیسز کا سامنا ہے کسی دن وہ بھی ڈسکس کریں گے فرقان تینکی ورمچ آپ نے اچھی ایڈیشن کی ہمارے نالج میں سمپلس پاسیبل ورڈز میں بچوں کو بتاؤں لسنرز کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک جو بڑے بڑے سوشل ویلفر پروگرام کیے ہیں ایک ہے پاکستان پاورٹی الیویشن پروگرام جس کے کئی سارے ہیڈز آپ نے بتا دی ہے دوسرا آپ نے بتایا وسیلہ رزگار پروگرام وسیلہ رزگار پروگرام ہم نے لانچ کیا ففٹیز میں اسی طریقے اسی طریقے وسیلہ صحت ہم نے لانچ کیا اسی طریقے ہم نے ایک اور لانچ کیا زکاة پروگرام جس میں سیون پرسن سنٹر کے پاس ہوگا یہ سنٹر کے ساتھ جو فاٹا کشمی اے جے کے اور جی بی ہے بکی نائنٹی تری پرسن صوبوں کے پاس سوی نائنٹی تری پرسن صوبوں کے پاس جائے گا یہی بتایا آپ نے اسی طریقے سے بی آئی ایس پی ایک بڑا کمپریہنسف پروگرام تھا جس میں وسیلہ رزگار وسیلہ سہت وغیرہ یہ چیزیں اس میں زم کر دی گئی لیکن اس سے بھی پھر بعد میں ہم نے ایک اور زیادہ کیونکہ ہم سٹیپ وائز امپروف کرتے رہے ہیں اس میں ہم نے جو سب سے بڑا ایک کمپریہنسف پلان دیا جس میں یہ سارے پچھلے پروگرام سارے زم ہو گئے ہیں اس کے علاوہ پر اس میں ہم نے ایڈیشن کیا جس میں سہت کارڈ ہیں جس میں ہم نے مزید ایڈ کیا کمیاب جوان پروگرام اور ایسے اور تینکی بچوں کو خاصا فائدہ ہوگا